محلالہ صاحب کے پاس جب میں آیا تو محلالہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہتے ہیں کاشف زندگی بدل آٹھ بھی جمعات میں میں پڑھ رہا ہوں اس کو کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا جی وہ بہت زندگی بدل لیتا ہوں کہتے ہیں سات سال کے بعد اللہ کسی کا عذر بھی نہیں سنتا میں نے کہا کام تک بدل سکتا ہے زندگی ہشی آر کاشف بھی کہتا تھا میں کسی طریقے نہ عیش کرنوں ہوں زندگی کی نہ ٹھیک ہے نا پرسو دعائی شروع کریں گے آج چار پانچ دن چنگیا بد پریزیاں کر لیے پرسو شروع کریں گے دعائی یہ بھی مریض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اپنی جان پر خود ہی کھیل جاتے ہیں خود ہی اپنے آپ کو ایک دھوکہ دے لیتے ہیں کہ پرسو تک میں جی لوں گا بد پریزیاں کر کر گے گھل نکے ہی ہے بات ختم ہونے کو آئی ہے ساتھ سے اکھڑ جائیں گی کلیسٹرول ساڑھے پانچ سو ہو گیا ہے یہ کہتا پرسو دعائی شروع کروں گا پہلے پائے کھا لوں یہ آپ کر رہے ہیں زندگی میں نے کہا کب تک استاد جی کہتے ہیں ساتھ ساتھ تک کی تو مولت ہے بیٹا کہ ساتھ سال کی عمرتہ اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی نہ کوئی عذر بہاں نہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا کہ چلو اس ویسے یہ کوئی چھوٹے موٹے گناہ پوری زندگی نہیں کوئی گناہ سرزد ہو گیا کسی کو گالی دی بڑا پہ میں جذبات میں آکے کسی کو اچھا کہہ دیا کسی کی چگلی ہو گئی بڑا پہ میں بیٹھ کے یہی کام ہوتے ہیں آپ کے تو پیارے ربی میں نے کہا تو پھر ساتھ سال پڑے کہتے ہیں نا پتر یہی تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ادھر اس حدیث کی بنا پر بڑے بڑے بندوں نے توقع کر کے گناہ شروع کر دیا ابھی ساتھ سال توبہ کر رہا گیا اور ادھر ان کی جان نکل گئی موت اپنے ہاتھ میں رکھی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پتہ نہیں کس وقت آدمی کی موت آ جائے جب اس کی موت آئی اس وقت اس کا حساب شروع ہو جائے اللہ آپ سے پوچھ لیں گے کہ تم جیے میرے لیے مرے میرے لیے تمہاری جو خطوات تھے وہ کیا تھے میں تو کہتا شیطان کے خطوات کے پیچھے نہ چلنا جو خطوط اور اثار اس کا طرز زندگی تھا تم اس کے پیچھے نہ چلنا پھر تم کیسے چلے اور صلاتی آپ بتائیں پھر صلاتی اللہ پوچھے ادھر ہی فیل سارے ہی اللہ کہہ کونسی صلات نکال لے فجر کے وقت آپ کیسے پڑھتے تھے بے نشات نہ سرور نہ مزہ نہ ذائقہ نہ لطف نہ مٹھاس نہ حلاوت بوجھو پڑی صلات اکھاں بند ہو رہی ہیں مولوی مقادے گال فٹا فٹ پھیرتے ہی فٹا فٹ جا کے بسترے کے اندر بھاگ جاؤ قرآن مجید کی تلاوت کوئی نہیں نہ اسبات میں ذکر اذکار اگر کار بھی رہے تو کبھی چک چکے نیچے جا رہے ہیں نید کی آ رہی ہوایاں آ رہی ہے یہ نماز ہو رہی ہے رات فیس بکوں کے اندر وٹس اپوں کے اندر صبح گزرتی ہے جام کے ساتھ اور رات گزرتی ہے دل آرام کے ساتھ آخرت کی خبر خدا جانے آپ تو گزرتی ہے آرام کے ساتھ یہی نظریت ہے تیرا طرز زندگی اس لیے دین یہ ہے کہ آپ کی پدائش سے آپ اپنے بچے کی پدائش کے آدھے دین کے آپ ذمہ دار ہیں جب تک کہ وہ پورا بادشاہ بھی ہو جاتا ہے اس کا بھی آپ نے حساب دینا ہے اپنا بھی دینا ہے سمجھ گئے آپ کی اولاد کا پوچھا جائے گا آپ سے کاشم ختمے دیتے رہ گے ہم چیختے چلاتے رہ گے تارک جمیل پیٹتا ہے مولی صاحب مر گئے مولی مدودی صاحب فاتھ ہو جانے ہیں پر بے عملوں میں اپنی مرضی کا دین لے اس لیے عزیزو ختم کرتے ہیں بات کو کہ سب سے پہلے علم نہیں العلم حق نہیں ساری حق کا الحق دین نہیں اب دین اور اس کی اب دین کی تشریح کیا ہے کہ اند دین اند اللہ الاسلام جو مرضی دین نہیں غام دی اللہ کے نزیق اسلام ہے اسلام کی تعریف تجھے کرنی پڑے گی اسلام کی تعریف کس نے کرنی ہے تو بھی کرے گا نبی محمد کو یہ اختیار ہے خود کرے گا تو بجتی ہے خود کرے گا بجتی کی کالی لڑکے میرے پاس جو آتے ہیں وہ سیکھ کر کچھ جاتے ہیں مرازم میں نے اپنے کو کہا کہ صرف تین منٹ تم نے انڈا بوائل کرنا ہے تین منٹ ایک سیکنڈ انڈا تم نے بوائل نہیں کرنا پانی جوش کھائے تو اس کے اندر تین منٹ کے لیے انڈا رکھنا ہے جوش رکھتے ہیں پورے تین منٹ پہ تو باہد کھا لینا ہے ایک سیکنڈ بھی اوپر نہ ہو اچھا جی انڈا آ گیا پکے جب اسے کھولا میں نے دیکھا میں نے کہا یہ تین منٹ نہیں انڈا پکا انڈا ایک منٹ زیادہ پکا ہوا ہے بتاؤ تم نے کیوں پکایا کہتا فریج میں سے انڈا نکالا تھا انڈا تھا تھنڈا میں نے کہا بہت ہی تھنڈا ہے تو ایک منٹ ہور لا دی ہے اب مجھے وہ پتا ہے کہ مجھے حاضبے کے لیے صحت کے لیے وہ تین منٹ والا ہی انڈا چاہیے یہ والا انڈا تبیت خراب کر دے گا میں نے پاس لڑکے کو کہا اس نے اپنی طرف سے میرا چھائی سوچا ہے کہ اس ساجی کا انڈا نہیں اتنے گلے گا تو یہ فریج سے نکالا ہے بڑا ذہن لڑا ہے میں نے کہا اس لئے اور بتا بھی تھا وہ ذہن کہ فریج سے نکال کے ڈیکٹ رکھا ہے تو کچھ نہ کچھ ہے فریج کی اثر اس کا علم ساری چیزوں نے اس کے پر میرا حکم نہیں نہ مانا نتیجہ غلط ہی نکلا کہتا بالکل غلط نکلا میں نے کہا اس کو کہتے بیدت کہ اپنے پاس سے ذہن لڑا کے کہ اللہ کو میں ایسے خوش کر لوں گا میں اللہ کو ایسے خوش کر لوں گا میں پیسے دے کے کر لوں گا میں ایسے کر لوں گا میں یہ عامل کروں گا رات دو تجدہ پڑھنی ہے اللہ دے دسیاہ کو یہاں پہ آنسو نکلے اللہ دے کہا ہاں پہلے گناہ راج کے کرو یہ آنسو کا ڈناس دے اور وہ کبھی زندگی میں تجھے ہدایت نہیں نصیب تھی پھر میں نے کہا کہ ایسے بھی ہیں جن کو پھر اچانک ہدایت آگئی وہ گبرائے نا لولا تکنا تو ان سے کہہ دے نبی انہی قریب انہی قریب یہ پریشان نہ ہو پلینڈ کر کے گناہ کرنے اینڈ پہ پلینڈ کر کے توبہ کرنے یہ خدا کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے اس کھیل کی سزا تو پھر دی جائے گی یو خواہ دیوں بے انفوس ایم مجھے دھوکہ دی اللہ نے کہا انہوں نے دیا اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دی ہے اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دی ہے